موسیقی ناظرین دہ ہارٹ ایشیو کے تیسرے اپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر امجدیو مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضر معمول آج سب سے پہلے ہم اپنے مہربانوں کے خطوط سے پروگرام کا آغاز کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ذکر کر بچا ہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ایمان خان صاحب کا جنہوں نے ہمارے یوٹیوب ٹی جی چینل کو سبسکرائب کیا ہے ہمیں جو خطوط محصول ہوئے اس میں زکا خان صاحب کا ہمیں کوئٹا سے خط آیا ہے جس میں لکھتے ہیں ان ایڈمائرابل انیلیسز یاسمین جاوید کالیفورنیا سے لکھتی ہیں گوڈ جوب پراؤڈ آف ایٹ کیپ ایٹ اپ ملک نسیم صاحب نے لکھا ہے گوڈ انیلیسز ڈیٹیلڈ لیٹر بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا ہے یہ سویڈن میں ہیں اور ایمبیسڈر ہیں ہیومن رائٹ کمیشن فور سکینٹینیویا کے سید فخر ابباس حسینی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی جیسے دائیں بازو والوں سے اور نون لیگ جیسے جالی روشن خیالوں سے اسی طرح ہمیں ویلز سے کاؤنسلر ڈاکٹر جمیل احمد نے ایمیل بھیجی ہے ناظرین مذہب بٹ نے لکھا ہے اندرانی لہیری لکھتی ہیں تاہر انام شیخ صاحب صحافی ہیں لکھتے ہیں زیشان مرزال ایمسٹرڈیم ہاللنڈ سے لکھتے ہیں ہائیلی اپریشیابل ان امپریسیو ورک تو ناظرین یہ خطوط تھے اور اگر آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں تو ہمارا ایمیل ایٹریس ہے شبوروز ایٹ جی میل ڈاٹ کام ایس ایچ ای بی او آر او زیڈ ای ایٹ جی میل ڈاٹ کام ناظرین گزشتہ دنوں جوانٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے عالمی صدر پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا جس کے نتیجے میں لاہور پریس کلپ کے باہر پاکستان میں اور آرگائی سٹریٹ گلاسگو کے باہر جو سٹور تھے ان کے باہر خاموش مظاہرہ اتجاجی مظاہرہ کیا گیا تاکہ لوگوں میں یہ ایویرنس پھیلائی جا سکے کہ جو ملبوسات یہاں پر فروخت کیے جا رہے ہیں ان میں معصوم اور مظلوم عوام کا خون شامل ہے ناظرین چوبیس اپریل کو ڈھاکہ میں رانہ پلازا کی آٹھ منزلہ عمارت سٹرکچرل خرابیوں کی بناہ پر زمی بوس ہو گئی یہ حادثہ اس وقت گارمنٹ انڈسٹری کی تاریخ کا سب سے بڑا سنتی حادثہ قرار دیا گیا ہے اس میں کل گیارہ سو سے زائد اموات اب تک ریکارڈ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ہزاروں مزدور جن میں اکثریت خواتین اور نوجوانوں کی ہے وہ اپنے بازوں یا اپنی ٹاؤں سے محروم ہو گئے ہیں کئی لوگ ہمیشہ کے لیے معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں ناظرین بنگلہ دیش کی فیکٹوری میں تیار کیا جانے والا جو ملبوسات ہیں وہ مغربی ممالک میں اور امریکہ میں اور یورپ کے ہائی سٹریٹ سٹورز پر بڑے مہنگے داموں فروزت کیا جاتے ہیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ کمپنیاں یورپ میں خود کو ایز آف شور کمپنیز ڈیکلیئر کر کے آئرلینڈ زیادہ تر آئرلینڈ میں انہوں نے اپنے دفاتر کھولے ہوئے ہیں لہذا برطانیہ میں کمائے جانے والا جتنا بھی منافعہ ہے وہ کارپریشن ٹیکس کی مد میں آتا ہی نہیں لہذا اربون پاؤنڈز کا اس وقت تقریبا سیونٹی بلین پاؤنڈز کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو مختلف کارپریشن کو دینا چاہیے برطانیوں لیکن وہ نہیں دے رہے دوسری طرف جو ایک سوشل رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کارپریٹس کی اس کو بھی وہ نظر انداز کر رہے ہیں اربون پاؤنڈ اور ڈالرز کمانے والی یہ کپڑے کی اور ملکوسات کی فیشن انڈسٹری سے جھوڑی ہوئی کمپنیاں کیا ایک چھوٹی سی فیکٹری بنگلہ دیش میں نہیں بنا سکتے تھے جہاں پہ یہ تعمیراتی طور پر اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ ہیلتھ اور سیفٹی کے بازمات ان کو پورا کرتی افسوسناک بارت یہ ہے کہ مزدوروں نے ایک روز قبل اس امارت کے خطرناک ہونے کی شکایت سپروائزرز سے کی تھی لیکن سپروائزروں نے ان کو اگلے روز کام پر آنے کا حکم یہ کہتے ہوئے سادر فرمایا کہ اگر وہ اگلے روز کام پر نہ آئے تو ان کی ایک ماہ کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی یہ ایک ماہ کی تنخواہ برطانوی روپ پاؤنڈز میں ٹونٹی سکس پاؤنڈ اور یویس ڈالر میں تقریباً چالیس ڈالرز مہانہ بنتی ہے اگلے روز جب مزدور وہاں پہنچے اور جب جنریٹر چلائے گے تو بے اک وقت تمام جنریٹروں کے چلنے سے بیلڈنگ کے اندر جو ارتاش پیدا ہوا اس کے نتیجے میں بیلڈنگ میں کریکس پڑے اور بیلڈنگ نیچے جا گئی ناظرین اس سلسلے میں ہم نے ایک امرجنسی فنڈ قائم کیا ہے اور بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ہم نے کچھ انجیوز کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو مزدور بچ گئے ہیں لیکن مزدور ہو چکے ہیں ان محنت کشوں کے ڈیہیبلیٹیشن کے لیے کوپریٹ کریں تو پلیز آپ لوگ ضرور ہماری سلسلے میں مدد فرمائیے ناظرین اس سیکمنٹ میں ہم پاکستان میں ہونے والی ہاؤسٹرڈنگ ہیں والے سے کچھ تھوڑی سے بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوزشتہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے واضح برطری حاصل کی لیکن تین سو بٹالیس کے قومی سملی کے عوان میں حکومت سازی کے لیے ان کو ایک سو بہتر نششتوں کی ضرورت تھی اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں تقریباً اٹھارہ قومی سملی کے منتخب نمائندوں نے میاں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے جس کے بعد ان کے لیے حکومت سازی کا کام اور بھی آسان ہو گیا ہے خواتین کی بتیس نششتیں بھی نون لیگ کو ملیں گی جس کے ساتھ پانچ اقلیتوں کی نششتیں اس طرح کل میں لاکر یہ تقریباً ہنڈرڈین ایٹی ون سیٹس بنتی ہیں جو ہنڈرڈین سیٹس بنتی ہیں جو ہنڈرڈین سیمیٹی ٹو سے زیادہ ہیں لہذا ہی دیکن کمفٹیبلی فارم دنیکس گورنمنٹ افسوس اس بات کا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو کل تک مسلم لیگ نون کو گالیاں دے رہے تھے اس کو برا بلا کہہ رہے تھے اس کو پاکستان کی بقاقی اور سلامتی کے لیے خطرہ کہہ رہے تھے وہی لوگ آج مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے صرف یہی نہیں تحریک انصاف کی صوبہ پختونخواہ میں کارکردگی کو دیکھ کر اور قومی سملی میں ان کے پوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں حوصلہ حفظہ پوزیشن کہہ سکتے کیونکہ جبکہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے نو آزاد امیدوار خیر سے تحریک انصاف پہ بھی شامل ہو گئے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مرکز میں کیا کرتی ہے اور تحریک انصاف صوبہ میں کیا کرتی ہے صوبہ میں تحریک انصاف نے اس وقت ایک کمیٹی بنائی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کمیٹی میں بھی وہی پرانے لوگ انہوں نے شامل کیے ہیں جس میں شام احمود قریشی اور جعبد حاشمی ان لوگوں کو دوبارہ پارٹی میں لیا ہے جن کے اختیارات بقول پی ٹی آئی چیرمن صوبائی اسمبلی کے ممبران سے زیادہ ہوں گے اور یہ تحریک کریں گے کہ ڈیویلپمنٹ کے کام کہاں ہونے ہیں اس وقت تک سات ایسے شہروں کا چنا گیا ہے پختونخواہ میں صوبے میں جہاں پہ پانچ سالوں میں ڈیویلپمنٹ کے کام کیے جائیں گے اور ان کو موڈل سٹیز بنایا جائے گا تاکہ پانچ سال کے بعد ہونے والے انتخابات میں اس کو قومی سطح پر پیش کیا جائے اور اگلا الیکشن جو ہے اس کو جیتنے کی کوشش کی جائے ناظرین ایک اور غلطی میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جعوید آشمی صاحب کو وزیر آزم کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے جعوید آشمی صاحب کی بھلے بے شمار قربانیاں ہوں اپنے سیاسی زند کیریئر میں لیکن وہ ان کو فالج ہوا تھا اور وہ کافی ان کی بارے میں سننے میں آرہا ہے کہ وہ کافی انسٹیبل ہیں موڈ ان کا کافی انسٹیبل رہتا ہے ایسے شخص کو پاکستان کا وزیری آزم بنانا میرے خیال ہے کہ شاید دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ دینے کے اور بھی طریقے حصے ہیں پاکستان کے الیکشن میں جہاں اور بہت کچھ سامنے آیا وہاں کراچی میں بلخصوص ایم کی حوالے سے ایک انوکی حلچل دیکھنے میں آئی ہے پاکستان میں ایم کی کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم ایم کی کو بیک فوٹنگ پر دیکھ رہے ہیں اس کو ریورس گیر میں دیکھ رہے ہیں اس کو پسپائی کا شکار ہوتے کے دیکھ رہے ہیں بھلے انہوں نے سیٹے جیتی ہیں لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک دیکھیں جو کراچی کے مختلف حلقوں میں انہوں نے حاصل کیا ہے تو یقیناً وہ ایم کی ایم کے لیے خاصی پریشانی کا باعث ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایم کی ایم کے کارکون اور ایم کی ایم کے قائد الطاف حسین دونوں ہی رابطہ کمیٹی کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور رابطہ کمیٹیوں کو برطانیہ اور کراچی کی سطح پر تحریل کر دیا گیا اب جو نئی رابطہ کمیٹی دیکھ سامنے آ رہی ہے اس میں بھی پرانے ہی لوگ دوبارہ نظر آ رہے ہیں اکا دکا نئے چہروں کے علاوہ ناظرین ایم کی ایم اس وقت تک قومی وحدت کی پارٹی بن کر نہیں اُبر سکتی جب تک ان کے قائد الطاف حسین کے ذہن سے صوبائی اسبیت لسانی اسبیت اور سرمایہ دارانہ نواز ذہنیت جو ہے وہ نہیں نکلتی اس کے ساتھ ہی ہم جدوی مرزا کو اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے موسیقی